ہائی فرنڈز پھرکم بیک ٹو می چینل اور میں ہوں بھارتی اور آپ سب کیسے ہو میں تو برکل ٹھیک ہوں اور شام کے چار بجنے والی ہیں پانچ منٹ رہتے ہیں اور میں بیٹھے ہوئی ہوں رجائی میں ہیٹر آن کیا ہے پھر بھی تھنڈ لگ رہی ہے پیروں کو تو پیر اتنے جیدہ میرے ہاتھ اور پیر تھنڈے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا پرابلم ہے اور مطلب ہمیشہ سردیوں میں ہی ایسا ہوتا ہے اور آج میں ہسپٹل گئی تھی انجیکشن لگا تھا اور ڈاکٹر کے باس بھی گئی تھی اور وہاں سے میں نے پوچھا تھا کہ مجھے کہ میں آملہ گھنڈی کھا سکتی ہوں یا نہیں تو ڈاکٹر نے مجھے کہ آپ کھا سکتے ہو تو آج سے میں شروع کر رہی ہوں کیونکہ آملہ جو ہے کھانا اچھا ہوتا ہے اس میں بہت ساری طاقت ہوتی ہے اس کو جیسے مرجی پکاؤ اس کو سکھاؤ تو اس کی جو طاقت ہے قتم نہیں ہوتی ہے یا کم نہیں ہوتی ہے جتنے بھی اس میں نیوٹرنٹس ہیں وہ رہتے ہی ہیں تو آملہ ایک ایسا فروٹ ہے ایسی سبجی ہے تو اس کو کسی بھی طریقے سے کھانا ہمیشہ بینیفیشیل ہی ہوتا ہے تو کھانا مگرہ ہم نے کھا لیا تھا حضبان نے ایک بجے اور کھانا کھا کے وہ چلے گئے ہیں اور آج میں کنٹین سے جلیبیاں نے کر آئی تھی وہ بھی کھائی میں نے تو بہت جائے ٹیسٹی ہوتی ہیں ابھی بھی تھوڑی سی پڑی ہوئی ہے اور یہاں پہ پانی ٹنکی میں ختم ہو چکا ہے پتہ نہیں کیا سمجھیا ہے ایک چیز پائی پیچھے ڈیمیج ہو گیا ہے اس کی وجہ سے کوئی رپیئر کر رہی ہیں تو تھنڈ بہت زیادہ ہے تھنڈ اتنی زیادہ ہے ہو گئی ہے کہ پیر میری اتنے سون ہو جاتے ہیں اور میں اپنے پیروں کو گرم کرنے کے لیے کرتی ہوں اس کا استعمال ہے ڈائر تو میں نے سپیشلی رکھا ہوا ہے تو جب رات کو سونے سے پہلے میں ایک بار اس سے پیر گرم کرتی ہوں پھر تھنڈے ہو جاتے ہیں تو ابھی بھی مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی کافی دیر سے پیروں کو تو ابھی پھر میں نے اس سے گرم کی ہے پھر اس کے بعد ٹھنڈے ہو گئے اس کے بعد ابھی میں نے پھر سے گرم کی ہے رجائی بھی جسے جگہ پیر ہیں وہاں پہ پیر ہو گئی بھی تو اتنی مجھے پرابلم ہوتی ہے آ راتوں اور پیروں میں دونے چیزیں اتنی مطلب کی ٹھٹھ ہرتی ہیں ٹھنڈ سے رجائی میں بھی تو جیسے جیسے پھر ٹائم نکلتا ہے دو تین گھنٹے پھر تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے نارمل ٹیمپریچر پہ آتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا پرابلم ہے تو میں ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ یہ چیز راپٹر کو بتاؤں کیونکہ بہت ساری باڈی ایسی آپ کو انڈیگیشن دیتی ہے لیکن آپ کیرلیس ہو جاتے ہو دھیان نہیں دے پاتے ہو وہی چیزوں کی وجہ سے فائبرٹس بھی میری باڈی ہیں کیونکہ پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ فائبرٹس کے جو سمٹم ہیں وہ یہ ہیں کیونکہ جو فائبرٹس کی سمٹم ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں تو مجھے کچھ اور تھے اس وجہ سے مجھے اتنا پتہ نہیں چل پایا نہ کوئی پین تھی نہ کچھ اور تو اس لئے باڈی ہمیشہ ہمیں بتاتی تو ہے اور ہمیں تھوڑا دھیان رہنا چاہیے ابھی جیسے میرے ہاتھ پہر اتنے ڈھنڈے رہتے ہیں ویسے تو کافی ٹائم سے ہے کیونکہ میرے ہاتھوں میں سویلنگ ہو جاتی ہے سردیوں میں تو ابھی پتہ نہیں کیا ہے ابھی یہ بڑھ گیا ہے ابھی میں ڈاکٹر کو بتاؤں گی ابھی جب نیکسٹ ویزیٹ ہوگی ڈاکٹر کے پاس تو شاید ڈاکٹر کو سوجیسٹ کریں کی کیونکہ میں بہت پریشان ہوتی اتنے ہاتھ ڈھنڈے اتنے پیٹ ڈھنڈے کیونکہ پھر اگر نید آ بھی رہی ہوتی تو میں سو نہیں پاتتی ہوں اس وجہ سے ایک چھوٹی سی ویڈیو تھے آئی ہو آپ لوگوں کو پیسند آئی ہوگی تو آج کل میرا مانی نہیں کرتا ویڈیو بنانے کا باقی ابھی تک سب کچھ ٹھیک ہے آگے دیکھیں اگوان برو سے اور پھر ملیں گے نیکسٹ اس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی take care